ہیلو فرینڈز چلیے آج سیکھتے ہیں کچھ نیا ہمارے سر کے بال ہماری سندرتہ میں چار چان لگا دیتے ہیں ہم اپنے بالوں کو سندر اور شائنی بنانے کے لیے کبھی انہیں ہائلائٹ کرتے ہیں تو کبھی کلر کرتے ہیں لیکن بار بار کیمیکل یوز کرنے سے ہمارے بال اچھے ہونے کی جگہ خراب ہو جاتے ہیں جس سے ان کا اپنا نیچر کلر تو چلا ہی جاتا ہے ساتھی بال روکھے اور بے جان بھی ہو جاتے ہیں جس سے سپلیٹ اینڈ ہونا بالوں کا جھڑنا گرنا شروع ہو جاتا ہے تو چلیے آج میں آپ کو ایک ایسا ہیر ماسک بنانا بتاتی ہوں جس سے آپ کے بال سوفٹ اور شائنی ہو جائیں گے ساتھی بالوں میں ایک نیچر کلر بھی آ جائے گا میں سنڈے تو سنڈے آپ لوگوں کے لیے بیوٹی سیلف کو سیریج لارہی ہوں جس سے آپ اپنی آئی بروز ویکس فیشل اور ہیر کٹ کر سکیں گے آپ میرے ساتھ سیلف کورس کر لیں گے تو آپ کو بار بار پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ کورس کرنے کے لیے اور میری نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں اسے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں جس سے آپ میری ویڈیوز میس نہ کر پائیں ہیر ماسک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے نیچرل مہندی میونیس یا ایک اور چکندر میں نے یہاں دو چکندر لیے ہیں آپ اپنے بالوں کے لیندھ کے حساب سے کمیاں زیادہ لے سکتے ہیں میرے بالوں کی لیندھ شولڈر لیندھ سے تھوڑی زیادہ ہے اس لئے میں نے دو ہی چکندر لیے ہیں چکندر کو کٹ کرنے سے پہلے پانی سے اچھے سے دھولیں اب اسے کٹ کر کے مکسر جار میں ڈال کر اچھے سے پیس لیں یہ ہمارے چکندر پیس کے تیار ہو گیا ہے اب اسے چھننی کی مدد سے چھان کے اس کا جوس الگ کر لیں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ جوس تیار ہو گیا ہے دیکھئے اس کا کلر کتنا اچھا لگ رہا ہے ویسے تو آپ چکندر کی جوس کو کٹن کی مدد سے بالوں میں ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اسے آپ اپنے بالوں میں روٹ سے لیندھ تک لگا لیں اور ایک ہنٹے بعد نارمل پانی سے ہیر واش کر لیں یہاں آپ کو شیمپو یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ ڈائریکٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو میں اس کا کچھ ڈیفرنٹ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گے جس سے آپ اسے ہیر ماسک کے روپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں چکندر کے جوس سے ہیر ماسک بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کپ مہندی مہندی کو جوس میں ڈال کر اسے اچھے سے فیٹیں گے جس سے کی مہندی اچھے سے گھل جائے چکندر کے جوس میں مینگنیشیم آئرین اور پوٹیشیم ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو جھڑنے سے روپتا ہے اور ان کی لمبائی بڑھاتا ہے اس کے یوز سے بالوں کے ڈینڈرپ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس میں انٹی پروریٹک پروپرٹیز بھی ہوتی ہے جو اس کیلپ کے روکھے پن سے ہونے والی خوجلی کو بھی ختم کرتی ہے اس میں ہم نے مہندی ڈالا ہے مہندی بالوں کو کلر دیتی ہے اور اسے ڈیپ کنڈیشننگ بھی کرتی ہے اس مکس کو آپ دس منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں جس سے مہندی اچھے سے فل جائے گی اب باری آتی ہے ہمارے بالوں میں ایکشٹر شائننگ لانے کی تو اس کے لیے آپ اس مکس میں ایک ایک ڈالیں گے ہمارے بالوں کو 70% پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں ایک میں موجود پروٹین ہمارے بالوں کے کیراتین گیپ کو پھر سے بنانے میں مدد کرتا ہے اس میں پروٹین منرل اور بھی کمپلیکس ہوتا ہے جو بالوں کو جڑوں سے مجبوط کرتا ہے اور بالوں کی گروت میں مدد کرتا ہے ایک کے یلو پارٹ میں لیوٹین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو بالوں کو ہائیڈیٹ کرتا ہے جس سے بال سوفٹ اور شائنی ہو جاتے ہیں میں ایک نہیں یوز کرتی ہوں اس لئے اس کی جگہ میں میونیز یوز کر دی ہوں اگر آپ بھی ایک نہیں یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ میونیز یوز کر سکتے ہیں اس مکس میں میں ایک چمچ میونیز ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میونیز میں ایل سشٹین اور ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے جو بالوں کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے اس کے ویکلی یوز سے سپلیٹ اینڈ ختم ہو جاتے ہیں اور بالوں کا ٹوٹنا گرنا بھی کم ہو جاتا ہے اب یہ ہمارا ہیر ماسک بن کے تیار ہے اسے بالوں کی روٹ سے لے کے لیند تک اچھے سے لگانا ہے اسے ایک گھنٹے تک اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں ایک گھنٹے بعد آپ اپنے بالوں کو نارمل پانی سے واش کر لیں آپ اس ہیر ماسک کو منت میں ٹو ٹائمز یوز کریں گے تو آپ کے بال سوفٹ اور شائنی تو ہو ہی جائیں گے ان کا کلر بھی نہیں جائے گا